ٹرولوں میں آگ لگ گئی آج سے میں دو لوگ زندہ جل گئے قریب پانچ گھنٹے کے مشقت کے بعد آگ پر پائے گیا ہے قابو زوران راجمارک پر وہانوں کی قطار لگ گئی تو دو ٹرولے آپس میں بھڑنے کے بعد آگ میں جلتے ہوئے نظر آئے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں پانچ لوگوں کی جل کر مرتی ہوئی ہے محفی جل گئے دو لوگ زندہ جلیں اس میں اور کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا ہے دو لوگ زندہ جل گئے پورے گھٹنا کرم میں صبحاش رویسوال زی میڈیا سنبازاتہ فون لائن پر اس وقت موجود ہیں صبحاش جس طریقوں کی تصویریں واقعی میں دردناک حادثہ پیش آیا ہے دو لوگ زندہ جلیں اور کیا کچھ اس میں جانکاری آپ کے پاس فیلال عاشق دیکھا جائے تو بہت دردناک حادثہ تھا اور دو لوگ جو جندہ جل گئے اس سے بھی بہت پوری خواہ ہے لوگوں کے لیے پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے جو پیسے سے ٹولنگیں ٹکر ماری تھی اس کے جو چالک اور کھلاچی سے بچ تو گئے تھے لیکن فرار بتائے جا رہے ہیں پولیس ان کی تلاس میں لگی ہے ان کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ آخری دلگٹنا ہوئی کیسے گنیمت یہ رہی کہ آس پاس کے جو دھابے تھے ہوتل تھی اور پیٹل فرم تھا ان کو بند کروا دیا گیا تھا انیتہ بہت بڑا حادثہ پہت ہو سکتا تھا اور فیلال اس ستیاں کس روپ میں دکھائی پڑ رہی ہیں چونکہ دیر رات کا یہ معاملہ ہے اور اب صبح ہونے کے بعد کس طریقے کی اس ستیاں سباش سوچارو نہیں کیا گیا جب تک کی دونوں ٹرولوں کو وہاں سے ہٹائے نہیں گیا لیکن احتیاط کے طور پر پولیس نے ڈائیوڈ کر دیا تھا گاؤں کے اندر سے ہو کر یہ اطاعت کو نکالا لیکن جب تین کرینوں کی مدد سے آج ال صبح ٹرولوں کو ہٹائے گا ہے اس کے بعد یہ اطاعت کو سوچارو گئے گئے شکریہ آپ کا اس سمام جانکاری کے لئے شکریہ بڑھتے ہیں فٹا فٹ خبروں کی طرف راجستان سپا فاس میں